اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فبا سیدی اور میں ہوں صدرامیر آغاز میں ذکر کریں گے افسوس ناک واقعہ سیالکورٹ میں فیکٹری ملازمین نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا غیر ملکی مینجر کو تشدد کر کے حلاق کر دیا گیا لاش کو گھسیٹا گیا مجمع یہ سب کچھ دیکھتا رہا پولیس بھی کچھ نہ کر سکیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سری لنکن شہری کے بہیمانہ قتل کو شرمناق قرار دیا کہا مشتعیل حجوم کے ایسے معورہ عدالت اقدام ناقابل قبول ہیں وزیراعظم عمران خان نے ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دینے کی ہدایت کی واقعے کے بعد پولیس بھی ایکشن میں آئی متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا سیالکورٹ میں سڑک پر قانون کو روندھ ڈالا گیا فیکٹری ملازمین نے اپنی عدالت لگائی بھرے مجمع کے سامنے سری لنکن منیجر کو تشدد کر کے حلاق کر دیا گیا مشتعیل حجوم نے توڑ پھوڑ اور مرکزی شہرہ پر احتجاج بھی کیا وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں مضمت کرتے ہوئے لکھا سیالکورٹ واقعہ پاکستان کے لیے باعث شرم ہے وزیراعظم نے بتایا کہ وہ تحقیقات کی خودنگرانی کر رہے ہیں ملزمان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی حکومت پنجاب کے ترجمان حسان خاور نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ملوث ملزمان کی گرفتاریاں جاری ہیں سری لنکن شہری کے اس حادثے کا واقعہ بہت ہی افسوسناک ہے سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہے وہ نکلوائی جا رہی ہے تاکہ اس کی مدد سے ان لوگوں کی شناخت ہو سکے جو اس واقعے میں ملوث تھے آئی جی صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر اس انکوائری کا ریزلٹ سامنے آنا چاہیے آر پیو گجناوالا کہتے ہیں کہ تحقیقات کے بعد واقعے کے تمام تر حقائق کو منظر عام پر لایا جائے گا امید ہے بہت جلدی ہم آپ کے سامنے حقائق لاسکیں گے کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے امید کرتے ہیں کہ بہت جلدی ہم کریں گے اور جنہوں نے یہ کیا ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے ان کے خلافے انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق کروائی کریں وزیراعالہ عثمان بزدار نے بھی واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پنجاب پولس کو اٹھالیس گھنٹے میں تحقیقات مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور اسی معاملے پر مولانا طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ سیالکورٹ میں اس ریلنکن شہری کو مارنے والوں نے دین اسلام اور پاکستان کی خدمت نہیں کی بلکہ شرمندگی کا باعث بنے ہیں ایسے اناثر کو نہیں چھوڑا جائے گا توہین نامو سے رسالت یا توہین مذہب کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو قانون موجود ہے اپنے ہاتھوں میں اگر قانون کو لیں گے تو پھر آپ ان لوگوں کو تقویت دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس قانون کا کیا فائدہ ہے لوگ تو پھر بھی اشتیال میں آتے ہیں جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے انہوں نے نہ کوئی پاکستان کی خدمت کی ہے نہ کوئی اسلام کی خدمت کی ہے جو بھی مجرم ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا بطور مسلمان ان لوگوں نے ہمیں شرمندہ کیا ہے سری لنکا کے سفارت خانے میں تمام مذہب اور تمام جو مقاتب فکر کے قائدین ہیں وہ تازیت کے لیے بھی جائیں گے سری لنکا کی عوام مینیجر صاحب تھے ان کی فیملی ان کے ساتھ بھی تازیت کا اظہار کرتے ہیں افسوس کی بات ہے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں اس سے پہلے بھی حجوم کی جانب سے الزام لگا کر سیال کوٹ میں فیکٹری مینیجر کا قتل معاشرے میں بڑتی ادم برداشت کی ایک اور مثال حجوم کی جانب سے قانون ہاتھ میں لینے کے واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں اگز 2019 میں کراچی میں پندرہ سالہ لڑکے کو ڈگیتی کے الزام میں حجوم نے تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اپریل 2017 میں مردان کی خان عبدالولی خان یونیورسٹی میں مشتعل طلبہ نے ایک طالبے علم مشال خان کو تشدد کے بعد حلاق کر دیا تھا 2013 میں لاہور میں حجوم نے جوزف کولونی کے سو سے زیادہ گھر جلا دیئے تھے اگز 2010 میں سیال کوٹ میں ہی دو حافظ قرآن بھائیوں 18 سالم مغیس اور 15 سالم منیب کو داکو قرار دے کر مشتعل حجوم نے بہیمانہ تشدد کر کے قتل کر دیا تھا معروف اسکولر مولانا تارک جمیل نے حالیہ واقعات پر تفسرہ کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا کہ محض الزام کی بنیاد پر قانون ہاتھ میں لینا اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اسلام میں تشدد اور شدد پسندی کی کوئی جگہ نہیں علماء اکرام انتہا پسندی کو روکنے میں مصبت کردار ادا کریں مذہبی سکولر بلال قطب نے بھی فیکٹری مینجر کے قتل کو افسوسناک قرار دیا اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیاست کے لیے یا اپنے ذاتی انتکام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کا جواب ریاست کو بھی دینا پڑے گا اور سیاست کو بھی دینا پڑے گا کیا یہ کسی صورت بھی اس امت کو قبول ہو سکتی ہے بات کہ نبی کے نام پر قتل کیا جائے ظلم کیا جائے ناموس کی جائے اور اس کو عقیدت کا نام دیا جائے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کہتے ہیں سیالکوٹ واقعے کا اسلام اور دینی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے گھنٹوں کا انتظار گیا بیکار خبر کی تفصیل کچھ ہی دیر بعد ادم برداشت کا ایک اور واقعہ پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ تنظیموں کے درمیان پوسٹرز لگانے کا تنازہ تصادم میں بدل گیا مشتہل طلبہ نے ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا ایڈمن بلوک اور وی سی آفس کے شیشے بھی توڑ ڈالے جانگیر خان کی ریپورٹ جامعہ پنجاب میدان جنگ بن گئی مشتہل طلبہ کا ایک دوسرے پر ڈنڈوں سے حملہ گارڈز پر بھی پتھراؤ ہوا ایڈمن بلوک اور وائس چانسلر کے دفاتر میں توڑ پھوڑ کی گئی طلبہ تنظیموں کے درمیان دو روز قبل پوسٹرز لگانے پر جھگڑا ہوا لیکن معاملات نمٹانے میں یونیورسٹی انتظامیہ کامیاب ہوئی نہ ہی پولیس امن و امان برقرار رکھ سکی پولیس کی بھاری نفری یونیورسٹی میں تائنات رہی لیکن توڑ پھوڑ کرنے والے کسی تنظیمی کارکون کی نشان دہی ہوئی نہ ہی کسی کو گرفتار کیا جا سکا پولیس سے فوراں ریسپانڈ کرتے ہوئے جو ہے وہ لائن آڈڈر کوفی لائل پنٹین کیا ہوئے اور باقی معاملات ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور دونوں تنظیموں کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں وزیرالہ پنجاب نے سربراہ لاہور پولیس سے ریپورٹ طلب کی ہے حکام کا کہنا ہے کہ ذمہ داروں کا تائین کر کے کاروائی کی جائے گی کیمرمین اشفاق باسی کے ساتھ جہانگیر خان سماں لاہور اور اب یہ خبر کہ جیسے ہی نظر آئے نیپ کی پکڑ میں آئے آخا سراج دورانی گرفتاری سے بچنے کے لیے ڈیڑھ ماں چھپتے پھرے پھر بچتے بچتے زمانت مانگنے سپریم کورٹ پہنچے تو عدالت نے صاف کہہ دیا پہلے گرفتاری پھر زمانت دال نگلی تو آخا سراج چار گھنٹے عدالت کے اندر ہی فون کھڑ کھڑاتے رہے کوئی جیالہ رہنما تو دور کارکن تک نہ آیا نیپ راولپنڈی گرفتار کر کے ساتھ لے گئی ذلکر نین اقبال ریپورٹ کریں گے نیپ جسے ڈیڑھ ماہ سندھ میں تلاش کرتا رہا وہ اچانک اسلام آباد میں نمودار ہوا آمدن سے زائدہ ساسوں کے ریفرنس میں سندھ آئی کورٹ سے زمانت منسوخی کے بعد سپیکر سندھ اسملی نے ریلیف کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا سما نے پوچھا اتنا عرصہ کہاں رو پہنچ رہے ریلیف لینے کے لیے آئے ریلیف ہوتا ہے نا آئی کورٹ کے بعد آپ سپریم کورٹ میں آتے ہیں ریلیف کے لیے عدالت نے کہہ دیا پہلے گرفتاری پھر زمانت ٹریل کورٹ کے سامنے سرینڈر کرنے کی صدا بھی قبول نہ ہوئی تو آگا سرائی دورانی کی بے بسی چھلکنے لگی سپیکر سندھ اسملی سے زہر اکجہتی کے لیے کوئی جیالہ کارکون آیا نہ رہنما سماعت ختم ہوئے چار گھنٹے بیٹھ گئے مگر کرپشن کی جنگ میں اکیلے رہ جانے والے آگا صاحب باہر نہ آئے اے ہاتھ عدالت میں کھڑے مسلسل فون پر فون گھماتے رہے مگر شاید کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا وہ بیل کے لیے گئے تھے انہوں نے اگر پارٹی کو انفارم کیا ہوتا تو یقیناً وہاں پہ پارٹی کارکون بھی ہوتے ان کے ساتھی بھی ہوتے انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ اکیلے اپنے کانسلس کے ساتھ جائے سبریم کورٹ سما نے پوچھا کورٹ آرڈر اگر دو دن نہ آیا تو کیا کریں گے ادھر کوئی بستر ہوگا تو لیند مسجد میں بستر تو شاید لگ جاتا مگر عدالت نے تحریری حکم جاری کر کے یہ بہانہ بھی ختم کر دیا مسجد میں سونے کا موقع ملا نہ نماز پڑھنے کا نیبرا ولپنڈی کی ٹیم سپیکر سین اسمبلی کو مہمان بنا کر ساتھ لے گئی کیامرا اور ریپورٹنگ ٹیم کے ساتھ ذلکرنین اقبال سما اسلام آباد آغاز سراش دورانی کی گرفتاری سے بچنے کی آخری کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد ہونے کے بعد سپریم کورٹ میں چار گھنٹے تک بیٹھے رہے لیکن آخر کار نیب کا مہمان بننا ہی پڑا میں نہیں جاؤں گا پارٹی چیرون کا حوصلہ پارے میں جالے سپیکر سین اسمبلی نے چار گھنٹے لگا دیئے زمانت قبل از گرفتاری کی مراد پوری نہ ہونے کے باوجود آغاز سراش دورانی سپریم کورٹ سے باہر آنے کا نام نہیں لے رہے تھے یہ پہلے جیالے نہیں شرجیل میمن نے بھی گرفتاری سے بچنے کے لیے خوب ڈراما رچایا تھا مگر جیالوں کی کوئی چال کامیاب نہیں ہوئی کروڑوں روپے کا حساب دینے سے بچنے کے لیے آغاز سراش دورانی ڈیڑھ ماہ تک غائب رہے کراچی میں ان کے گھر سے بھی نیب ٹیم کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا تھا آج ایک ارب ساٹھ کروڑ روپے کے کیس کا ملزم ہاتھ آ ہی گیا اب سے کچھ دیر میں دیکھئے مشیران بھی وزیر آزم کے ہمزبان دھمکی دینے والا تو کوئی تکڑا لے آؤ وفاقی وزیر اصد عمر نے سیاسی حریفوں کو چیلنج دے دیا کہا آپوزیشن دوہ دار بیس سے تاریخیں دے رہی ہے اور تاریخ بھی وہ ببر شیر دیتا ہے جسے دیکھ کر کوئی ڈر جائے کارکنان سے سوال کیا کہ اگر بلاول جیسا جیدار کھڑا ہو کر دھمکی دے تو کیا آپ کو ڈھلگتا ہے پی ڈی ایم کے سورمائے اسلام آباد پر حملہ آور ہونے آ رہے تھے لیکن اب انہوں نے بھی ارادہ ترک کر دیا مزید سنتے ہیں دوہزار بیس میں تاریخیں دیری شروع کی تاریخیں بھی دیتا ہے وہ اچنا ببر شیر کہ جس کو انسان کوئی بھی دیکھے تو اس کی بات سن کے ڈر جائے گی جس کو انسان کوئی بھی دیکھے تو اس کی بات سن کے ڈر جائے گی اگر بلاو زرداری جیسا جیدار کھڑا ہو اور وہ تاریخ دے دھمکی دے آپ کو ڈر لگتا ہے تو خدا آدھ آواز تاکی کرتے ہو یار تو دھمکی دینے والا تو کتاڑا لے آو تاریخیں دیتے رہے جس طرح کوٹوں میں رکھیں تاریخیں ایک مہینے آگے کی تاریخ تاریخیں دیتے رہے پتہ چلا پی ڈی ایم بھی ختم ہوگی تو اس لیے پی ڈی ایم کی میٹی تھی پی ڈی ایم کے سورمان جو ہیں وہ اسلام آدھ پہ حملہ اور انہیں آرہے تھے ان کو میں نے مشورہ دیا تھا کہ ایسی غلطی نہ کرنا پہلی دفعہ کسی اچھے مشورے پہ عمل کیا کوری پی ڈی ایم کی لیڈرشپ ملی چائے پی بسکٹ کھائے تاریخ کوئنین انانس بھی چلنے سے پہلے ڈر گئے ایک دن میں زندت پرداش کی تم سے تم بار بار کی زندت سے تم بہتر ہے تو اس وقت کی ٹاپ سٹوری سیالکورٹ کا واقعہ اور اس میں اپ ڈیٹ آ رہی ہے پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ سیالکورٹ واقعے میں تشدد کرنے اور اشتیال انگیزی میں ملوث مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس پر پولیس کی مدعیت میں دہشتگردی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے اب تک ایک سو دس سے زائد ملزمان کو حراست میں لیا جا چکا ہے افسوسناک واقعہ جو سیالکورٹ میں پیش آیا اس سے مطالق پولیس کی لیٹس جو ورزن ہے اس سے مطابق یہ تفصیلات سامنے آ رہی ہیں پولیس کا یہ بتانا ہے کہ اب تک ایک سو دس سے زائد ملزمان کو حراست میں لیا جا چکا ہے جبکہ اشتیال انگیزی میں ملوث مرکزی ملزم فرہان ادریس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے پنجاب پولیس کا یہ بتانا ہے کہ سیالکورٹ واقعے میں تشدد کرنے اور اشتیال انگیزی میں ملوث لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتاریوں کی تعداد ایک سو دس بتائی جا رہی ہے اور شوقت ترین آئی ایم ایف میں ایسا پھسے کہ اپنوں پر ہی گرشنے لگے آئی ایم ایف کی سخت شرائط کا ملبا سابق وزیر خزانہ عبدالحفیز شیخ پر ڈال دیا کہا ہاتھ وہ باندھ کر چلے گئے تنقید مجھ پر کی جاری ہے اسلامباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ڈالر ایک سو اٹھ سٹھ روپے سے اوپر نہیں جانا چاہیے اگلے ہفتے سعود عرب سے تین ارب ڈالر پاکستان آ جائیں گے ذرہ مبادلہ کے زخیر بیس ارب ڈالر سے تجاوز کر جائیں گے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پچھلے سال کی نسبہ ٹیمارٹر آلو کی قیمتیں کم ہیں میں اس چیز سے کچھ نہیں ہوں کہ ہماری ڈپریسیشن ہو رہی ہے کرنسی یہ ابھی میرے وقتوں میں نہیں ہے یہ مارچ میں آپ نے یہ کر کے پانچ سوک ملین ڈالر لے چکے ہیں ان سے اس وقت تو آپ میں سے کسی نے اتنی کوئی بحث بوسنی کی جب انہوں نے ہاتھ شاہد ہمارے باندھ کر کے وہ چلے گئے اور آپ میرے اوپر ابھی بحث کر رہے ہیں ایفیکٹیو ریل ایفیکٹیو ایکشینج ریٹ جو ہے وہ اس وقت 166-167 ہوگا اس سے اوپر یہ سپیکلیشن ہے اخوان ٹریڈ جو ہو رہی ہے روپیہ ہمارا استعمال ہو رہا ہے اس سے یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو انافیشل ریٹ ہے اور افیشل ریٹ میں فرق زیادہ ہونا شروع ہوگا منڈے ٹیوزڈے اگلے ہفتے میں آپ کو تین بلین ڈالرز سعودیس کا بھی آ جائے گا سکوک ہم نے پیک کیا ہے وہ واپس اگلے ہفتے میں آ جائے گا تو آپ کو دیکھیں نا تین تو وہ ہو گئے تھے انیس ساڑھے انیس اور اس کے بعد ایک تو ساڑھے اکیس پہ ہم ساڑھے بیس پہ چلے جائیں گے سیل سٹیکس اگر میں آج ستنا پرسن لگاؤں تو ایک سو پجتر روپے پہ آپ کا اس وقت تیل کی پرائس ہونی چاہیے پیٹرول کی لور میڈل کلاس جو پیس رہا ہے اس کو ہم کوشش کریں کسی طرح ہم اس کو اس کو ریلیف دیں ٹماٹر یہ آلو وغارہ سارا پچھلے سال سے اس وقت جو ہماری قیمت ہے وہ کم ہے حصول تو یہ ہے کہ کچھ اپنی کہو کچھ میری سنو مگر ہمارے مشیر خزانہ شوکت ترین کبھی کبھی اس حصول کو نظرانداز کر دیتے ہیں پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں صحافیوں کو اپنی سناتے ہیں کوئی سوال ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں غصے میں آ جاتے ہیں دیکھیں یہ پہلی بات جو آپ نے تین سوال کیا تو میں نے پہلا سوال ہی پھول گیا ہوتا سوال آپ کو جب کرتا ہوں تو میری جان اس کو ہم جانے تھوڑا سا بیلنس کرنا چاہیے تو میری جان کیا جی بیلنس کرنا چاہیے جی جی کیا جی جی مرگی آہاں آرے آرے بھائی آہاں آہاں یا دیکھیں اگر میرے ساری دیکھ لیں چلیں یار یا سوال اگر آپ پوچھیں گے تو میں آپ کا جواب دوں گا آپ میرے سا بیس کر رہے ہیں میں آپ کو چاٹ دے دوں گا اور آپ کو مرگی کا بھی پتا چل دائے گا آلو کا ٹیماتر سب کا پتا چلے گا چلیں باقی بتا اس وقت تو ایسے ہاتھ شاہد نہیں کھڑے ہوتے تھے اس وقت کرتے نا جب انہوں نے ہاتھ شاہد ہمارے باندھ کر کے وہ چلے گئے اور آپ میرے پر ابھی آ کے وہ بھی میرے پر بیس کر رہے ہیں آپ بھی میرے پر بیس کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو صرف کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان آپ فکر نہ کریں آپ فکر نہ کریں ہم کوشش کریں گے اس کو بیلنس کرنے کی اور ڈالر نے آج پھر ریکارڈ بنا لیا انٹر بینک میں تاریخ کی بلند ترین سطح 176 روپے 77 پیسے پر بند ہوا کرنسی ڈیلرز کے مطابق بڑھتی درامدات اور ملکی ڈالر زخائر میں کمینے روپے کی قدر گرا دی امریکی ڈالر نے آج پھر ریکارڈ بنا دیا انٹر بینک میں ڈالر 35 پیسے اضافے سے 176 روپے 77 پیسے پر بند ہوا جبکہ اوپن کرنسی مارکٹ میں ڈالر 189 روپے تک جا پہنچا ہے اور اب یہ خبر کہ جس پولنگ اسٹیشن پر ای بی ایم مشین ہوگی اسے آگ لگا دیں گے رانہ سناولہ نے یہ بیان دیا ہے مسلم لیگ نون پنجاب کے تنظیمی اجلاس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ گاونر پنجاب کہہ رہے تھے کہ چھے عرب ڈالرز کے لیے آئی ایم ایف نے سب کچھ گروی رکھا لیا ہے اسی لیے ایسے حکمران مسلط کیے گئے تھے ان کا اپنا گورنر یہ کہہ رہا تھا صرف چھے عرب ڈالرز کے لیے آئی ایم ایف نے ہم سے سب کچھ لکھوا لیا ہے اب آپوزیشن جو ہے وہ تین ماہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ جناب انہوں نے گرمی رکھ دیا ہے پاکستان کو یہ وہ سازش تھی جس سازش کی تکمیل کے لیے اس کو اس ملک کے اوپر مسلط کیا گیا یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دو ٹو فیصل ہے تو پھر ہمارا بھی یہ اٹل فیصل ہے کہ ان پولنگ سٹیشن کے اوپر سب سے پہلے جاو ای بی ایم کو باہر نکال کے اس کو آگ لگائیں گے اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جاو ایلیکشن ہوگا جی پنسٹر ہاؤس ہے وہاں پہ ٹاؤنٹ بیٹھے ہیں اس طرح کی کرپشن جو ہے اس کا تو کبھی پچھلے چوتر سالوں میں پچھلے سنا نہیں ہے کرپشن کی وجہ سے اس کو پورا صوبہ جو ہے وہ چوروں کے ڈاکوں کے جو ہے وہ حوالے ہیں اس کے سوا کوئی اور حال نہیں ہے نئی آوڈیو آنے والی ہے اس لیے بازی پندرہ دن کی چھٹیوں پر چلی گئیں وزیراعظم کے معابنے خصوصی شہباز گل کی مریم نباس پر تنکیر کہنے لگے کس صحافی کو کس چینل سے کیوں نکلوایا گیا آوڈیو میں سب کچھ ہے پتہ چلا ہے بازی پندرہ دن کی چھٹی پہ جلی گئی ہے اب کل سے میں بھی چھٹی مانگ گا ہوں مزیراعظم صاحب سے اگر بازی چھٹی پہ جلی گئی تو پھر میرے پاس تو کام کوئی نہیں رہا جائے گا بازی اس لیے چھٹی پہ گئی ہے کہ ایک نئی آڈیو آ رہی ہے ہمیں کہا جاتا تھا کہ صحافیوں کی نوکریاں رکوائی گئی اور نکلوائی گئی اس آڈیو میں پتہ چلے گا کون کس کو نکلوا رہا تھا اور کس ادارے سے نکلوا رہا تھا اور کیسے نکلوا رہا تھا اگر وہ آڈیو ان پندرہ دن میں آگئی تو میرا نہیں خیال کہ وہ بہت زیادہ جنرلسٹوں کو جن کی نوکنیوں کے خلاف انہوں نے باتیں کیوئی ہیں ان کو فیس کرنے پہ امادہ ہو سکیں میری اس سے اتجا ہے جنرہ جلدی ایشو کریں تاکہ بازی کی چھٹیاں کم ہو دوسری جانب لیگی رہنما احسن اقبال نے دعویٰ کیا ہے کہ ہماری کوششوں سے حکومت ختم ہونے کے قریب تھی مشترکہ اجلاس میں فون نہ آتے تو کامیاب ہو جاتے ساد رفیق کہتے ہیں این اے 133 میں جالی ویڈیوز بنانے والے بینکاب ہو چکے ہیں عمران شفقت ریپورٹ کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنما احسن اقبال کہتے ہیں اگر مشترکہ اجلاس میں ٹیلی فون نہ آتے تو حکومت ٹوٹ گئی تھی لاہور میں سینئر سیاستدان فاروق ستار سے ملاقات کے بعد احسن اقبال نے میڈیا سے گفتگو کی اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا میرا خیال ہے کہ بہت جل ٹیلی فون بھی ان کی جو آواز ہے وہ نہیں رہے گی اس مردہ کو اٹھانے کے لیے اب جو بھی اپنا کندہ دے گا وہ بھی خود کو گندہ کرے گا لیگی رہنما ساد رفیق نے زمنی الیکشن کے حوالے سے بات چیت کی کہا تحریک انصاف میدان سے بھاگ چکی جالی ویڈیو بنانے والے پکڑے گئے ہیں ایک سوال پر کہا وہ زرداری صاحب کی خاموشی پر تفسرہ نہیں کرنا چاہتے پی ٹی آئی تو میدان سے بھاگ چکی ہے جو کچھ ہیں نے 133 میں کیا گیا ہے یہ کسی طرح پر مناسب نہیں تھا جو جالی ویڈیو بنائی گئی تھی مسلم لیگ نون کے پوسٹر لگا کے وہ لوگ آپ کے علم میں پکڑے گئے ہیں لیگی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پانچ سے زائد وزرائے خزانہ کی تبدیلی سے حکومت کی ناہلی واضح ہو چکی ہے کیمرمن گنی الحسن کے ساتھ عمران شفقت سما لاہور آپ نے گھبرانا نہیں وزیراعظم کے ڈائلوگ پر بنی تنظیہ میم پاکستانی سفارت خانے کے اکاؤنٹ سے ٹوئٹ کر دی گئے لکھا مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے تین مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ہم سرکاری ملازمین آخر کب تک چھپ رہے کچھ دیر بعد ٹوئٹ ڈیلیٹ کر دی گئی دفتر خاجہ نے وضاحت میں کہا کہ سفارت خانے کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیک ہوئے ہیں ٹوئٹ سفارت خانے سے نہیں کیا گیا تمام ملازمین کو باقاعدگی سے تنخواہ دی جاتی ہے سندھ حکومت نے نیا بلدیاتی قانون بنایا آئی سٹیک ہولڈرز کو سمجھ نہ آیا تو پھر تبدیلی کا خیال آیا ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ اسپتال ڈسپنسریز اور میٹرنیٹی ہومز واپس کر سکتے ہیں سعید غنی نے غیر قانونی تجاوزات کے بل پر گورنڈر سندھ کے بیان کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا جو ہم نے گوانین جو بنائے ہیں یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں مقید میں کوئی رد و بدل نہیں کی جاتے ہم بڑے سوفٹ ہیں کمفرٹیبل ہیں بات کر سکتے ہیں اگر اختفاق بجائے تو ہم تینوں تیزیں مان دیں گے اپن کر دیں میر کا الیکشن کوئی شو نہیں ہے آپ چاہتے ہیں جی کانسل کا رکن الیکشن لڑے کوئی شو نہیں ہے آپ چاہتے ہیں جی ہرٹ و ایڈوکیشن بلدیہ کے پاس رہے کوئی شو نہیں ہے تحریک انصاف نے بلدیاتی ترمیمی بل سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کہتے ہیں ترمیمی بل آئین کے خلاف ہے کال ادم قرار دیا جائے آرٹیکل ون فورٹی اے کہتا ہے کہ فائنینشل ایڈمیسٹیٹیو پولٹیکل تمام اختیار نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں انہوں نے سارے اختیارات واپس لے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا قانون ہے اور یہ لوکل گورنمنٹ کے نظام پر بھی اپنی قبضہ کرنے کے سازش ہے خود ان سے ہسپتال چلنے رہے لوکل گورنمنٹ سے روڈ ہیلتھ کا سسٹم لے لیا ایڈیوکیشن کا سسٹم لے لیا مطلب اب برس سرٹیفیکیٹ اور قبرستان کا سرٹیفیکیٹ بھی انہوں نے واپس لے لیا ایک اختیار دیا ہے لوکل گورنمنٹ کو کہ وہ ٹائلٹ کے اوپر فیس لگا سکتے ہیں اسلام آباد میں اب گاڑیاں چلیں گی پلاسٹک سے بنی سڑکوں پر ایف نائن پارک میں پلاسٹک کی سڑک بنانے کا کام شروع ہو گیا ہے ارحم خان سے جانئے یہ روایتی تارکول نہیں بلکہ استعمال شدہ پلاسٹک کی بوتلوں کو پگلا کر بنایا گیا مٹیریل ہے ابتدائی طور پر اسلام آباد میں آتا ترک ایونیو کا ایک کلومیٹر حصہ تیار ہوگا پلاسٹک روڈ عام سڑک کے مقابلے میں زیادہ پائیدار ہوگی اور محول دوست بھی لاکھوں ٹرن پلاسٹک ویسٹ اب آسانی سے ٹھکانے لگایا جا سکے گا سی ڈی اے نے پلاسٹک کی بقاعدہ سڑک بنانے کا فیصلہ ایف نائن پارک میں تین سو میٹر کے کامیاب آزمائشی منصوبے کے بات کیا ہے سی ڈے حکام کہتے ہیں پلاسٹک سے بنی سڑک تارکول والی سڑک کے نسبت نمی اور بارش کے موسم میں زیادہ محفوظ ہوگی ہم نے ڈرائی میتھڈ کو یوز کی ہے اور ہماری جو بنز ہیں جو اگزسٹنگ بنز ہیں سوارڈ مکسنگ پلانٹ کی انہی کے اندر ایک خاص پروپوشن کو پلاسٹک کو ہم نے ایک سائز کے مطابق کرش کے سائز کے مطابق ہم نے اس کو کٹ کی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے جوز کی ہے دو دن میں ایک سو ستہ جن پلاسٹک سے منصوبہ مکمل ہونے کے بعد اتا ترک ایونیو کو پاکستان کی پہلی پلاسٹک سڑک کا عزاز حاصل ہو جائے گا کیمروین زیافت عباسی کے ساتھ ارحم خان سما اسلام آباد کالی نظر کالی زبان کالا دل خون بھی کالا لاکھوں روپے کی مرگی اور انڈا ہزاروں روپے والا فیصل آباد کی کالی مرگی دیکھئے آپ بھی کیا اٹھیں گے بھائی بہت آلا رنگت میں کالی چال بھی نرالی یہ ہے مرگیوں کی شہزادی آیام سمانی جس کی سیاہ رنگت ہی اس کی پہچان ہے اب اس کی قیمت بھی سن لیں ایک چوڑی کی قیمت دو لاکھ روپے تک ہے فیصل آباد کے محمد زاہد نے یہ نایاب مرگیاں پال رکھی ہیں آیام سمانی انڈونیشن بریڈ ہے اس کی زبان بلیک ہے اس کا گوشت بلیک ہے نیلز آئیز ایوریتنگ ہار ایک چیز اس کی بلیک ہے یہ ہی نہیں اس مرگی کا گوشت بھی کالا ہے جو مہنگی ڈش کے ساتھ ساتھ عدویات میں بھی استعمال ہوتا ہے اس میں آئرن بہت زیادہ پایا جاتا ہے میڈ جو ہے نا وہ باہر یورپ میں اور عرب کنٹری میں اس کا بہت شوک سے کھایا جاتا ہے اور کافی مہنگا جو ہے نا اس کا اس سوپ میں استعمال ہوتا ہے اور میڈیسن میں یوز ہے اس کے میٹ کا گوڈ لکھ سمجھے جانے والا ایام سمانی کا انڈا دس ہزار روپے تک فروخت ہوتا ہے شوک کا کوئی مول نہیں اور ایام سمانی جیسی مہنگی مرگیاں پالنا واقعی ہر کسی کے بس کی بات نہیں کیمرا مین قدیر الرحمان کے ساتھ عبداللہ حد سامان ابھی ایک بریک جس کے بعد ہوں گی ہیڈ لائنز آپ دیکھتے رہیے سامان موسیقی